ارشاد ہیل سینٹر جن کی کمر درد کرتی ہے جن کی کمر میں اس قدر شدید درد ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا اٹھتے بیٹھتے وقت کمر میں شدید درد ہونے لگ جاتا ہے اس کمر درد کی وجوات پر بات کریں گے اور آخر میں ایک بہترین اس کا بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے چند ہی دنوں میں اللہ پاک کرم و فضل سے انشاءاللہ کمر درد بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی کمر کی درد کے جتنے بھی مسائل ہیں کمر درد کی وجہ سے کام نہیں کیا جاتا نماز نہیں پڑھی جاتی تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے چند ہی دنوں میں افاقہ آ جائے گا کمر درد کی بہت سی وجوات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ کہ کمر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے گرنے کی وجہ سے چوٹ ہو جس کی وجہ سے کمر کی سپائن ہوتی ہے جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر چوٹ لگ جائے ڈسک کے اندر خلا آ جائے اور موروں پر سویلنگ ہو جائے موروں کا فریکچر ہو جائے جی وہ وجوات ہیں میرے بھائیوں جن کی بنا پار جب تک ان کا آلاد نہیں کروایا جائے گا کمر کی درد ٹھیک نہیں ہو سکتی کمر کی درد دونوں شروع ہو جاتی ہے میرے بھائیوں دوسری اس کی وجہ ہے کہ جو میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ جن کو سورت انسال کا مسئلہ ہے جن کو جن کی پشاپ کے ساتھ منی کے قطرے گرتے ہیں یہ وہ وجہ ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے ناصرف کمر درد کرتی ہے جسم میں شدید دردوں نے لگ جاتا ہے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں عصاب کمزور ہو جاتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور کمر میں شدید دردوں نے لگ جاتا ہے میرے بھائیae اس کی تیسری وجہ ہے جن لوگوں میں خون کی کمی ہے جن لوگوں میں کلشم کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے وٹامنس کی کمی ہے یہ وہ وجوات ہیں میرے بھائیوں جن کے اثرات پوری باڈی پر پڑتے ہیں خاص طور پر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیاں میں درد ہونے لگ جاتا ہے یہ وہ وجوات ہیں پہلے ان کا علاج کروایا جائے تو پھر ہی آپ کی کمر بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اب آخر میں ایک بہتری نسکہ ہے کمر درد کے لیے کمر کو لوہی کی طرح مضبوط بنانے کے لیے نسکہ نوٹ فرما لیں صرف چار چیزیں ہیں میرے بھائیوں کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لینے لمبر ایک پر ہے سنا مکی لینی ہے آپ نے پچاس کرام لمبر دو پر سنڈ ہے لینی ہے پچاس کرام لمبر تین پر ہے کالا مصبر لینا ہے پچاس کرام اور لمبر چار پر ہے سیاہ نوسلی لینی ہے پچاس کرام چار چیزیں ہیں کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لے لیں ان کو لینے کے بعد صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد ان کو بریک پوٹر بنا لیں گرینڈ کروا لیں اور کسی بھی برطن میں مفوظ کر لیں اس کو خانے کا طریقہ یہ ہے کہ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے ایک گلاس دور کا لینا ہے اس کے اندر ایک سے دو چمچ شہد کے ڈالنے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چمچ صبح کو اور ایک شام کو آپ نے خانا ہے میرے بھائیو جو ہی سلسلہ آپ جاری رکھیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کمر کی درد بلکل ختم ہو جائے گی نہ صرف کمر کی درد بلکہ جسم کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے اللہ پاک کے کرم و حضرت سے بلکہ دور ہو جائیں گی جسم درد کرتا ہے پٹھے درد کرتے ہیں ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں اور کمر میں شدید درد ہونے لگ جاتا ہے جو تمام سمٹم انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے کرم و حضرت سے بلکل دور ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں آگے دوستوں کو شیئر کریں بل ایکم کے بٹن کو دبا دیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے سانیہ پیدا فرمائے پاکستان پائندہ بار